اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کل جیتر دیکھیں ماشاءاللہ رمضان کی آمد کا شور مچا ہے لوگ اپنے اپنے طور پر اس کی تیاری میں بھی لگے ہیں اپنے گھروں کو صاف کر رہے ہیں فریزرز خالی کر رہے ہیں پکوان بنا رہے ہیں دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں ایسے بہت سارے کام کر رہے ہیں جو ہم ابھی نکٹا لیں تاکہ رمضان میں ہمارا وقت نہ لیں گو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف اکثر ہماری توجہ نہیں جاتی اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف کیا جائے ایسا دل لے کر ہم رمضان میں داخل ہوں جو صاف اور شفاف ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے جو اس کو راضی کر لیں جب دل میلہ ہوگا گندہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہم رمضان جیسے پاک اور صاف مہینے میں داخل ہوں گے تو ہم وہ سب نہیں اچھیو کر سکیں گے جو ہم کو کرنا چاہیے دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ زیادی کی ہے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی زندگی کے اندر انچ نیچ ہماری ہو گئی ہے اور وہ نہیں بھی معافی مانگتے لیکن ہم اپنا دل صاف کر دیں کینے کو دل سے نکال دیں بخز کو دل سے نکال دیں الفیلنگز کو دل سے نکال دیں کسی کے بارے میں بدگمانیوں کو دل سے نکال دیں حسد کو دل سے نکال دیں اور اس کے لیے بہت ضروری کہ ہم سوچیں اس کے اوپر ایسے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ابھی آپ کو کہا تو آپ نے کہا میرا دل صاف ہو ایسے نہیں ہوتا سوچیں اس کے اوپر کہ میرے دل میں کس کس کے لیے ایسی کوئی بات ہے جو کہ میرے دل کو میلہ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ میری عبادت قبول نہ ہو یہ نہ ہو کہ میری معافی نہ ہو کسی نے آپ سے معافی مانگ لی گئے اور آج تک آپ اس کو نہیں معاف کر پائے تو اب معاف کر دیجئے جس نے سوری کر لیا ہو تو اس کو معاف کر دین میں بڑھائی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کیا کہ معافی مانگیں گے اس مہینے میں رو رو کے اور گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا اس کے علاوہ ہم ابھی سے توبہ استغفار کریں توبہ استغفار ایک بہترین طریقہ ہے گناہوں سے اپنے دل کو صاف کرنے کا آپ دیکھیں گے جتنی آپ توبہ استغفار کریں گے اور اس کے ساتھ آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے تو آپ ایک شعور کے ساتھ داخل ہوں گے ایک بس ایسے ہی نہیں کہ بس رمضان آگیا ہے تو ٹھیک ہے جو روایتی کام کرنے ہیں ہم کر رہے ہیں وہ ایک الگ بہترین